نمسکار میں ہوں منوج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجٹل چینل انخبر اکشہ کمار کی بہت پرتکشت فلم مشر منگل آگامی پندرہ اگست کو ریلیز ہونے والی ہے اور اس کا ٹریلر بھی لانچ ہو گیا اور کافی لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں دراصل ایک بڑا ہی مجدار واقعہ ہوا اس ٹریلر لانچ کے موقع پر اکشہ کمار ویدیابالنس ونکشی سنہا ساری کے غلقار وہاں پہ موجود تھے تو ایک پترکار نے جب ویدیابالنس سے پوچھا کہ کیا اس فلم کو آپ نے نیشنل آوارڈ کے لیے کیا ہے اس پہ ویدیابالنس نے کہا کہ نہیں بلکل نہیں یہ وہ فلم ہے جس کے سکرپٹ پڑھنے کے بعد میں نے ترہت تھامی بھر دی تھی لیکن اکشہ کمار نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا کہ نہیں بلکل یہ جھوٹ بول رہی ہیں دراصل جب ویدیابالنس پیدا ہوئی تھی تو اس وقت نرس نے کہا تھا کہ مبارک ہو نیشنل آوارڈ نے جنم لیا ہے یعنی آپ کو بتا دیں کہ جب ویدیابالنس ہے ان کے مووی ڈرٹی پکچر کے لیے ان کو نیشنل آوارڈ بھی مل چکا ہے تو اس پر وہ مزا کیا انداز میں اکشہ کمار نے کمنٹ کیا چونکہ پندرہ اگست کو بارٹلا ہاؤس پہ ریلیز ہو رہی ہے جون ابراہیم کی وہ بھی کافی بہت چرچت اور بہت پرتکشت فلم ہے اور کافی ایسے بھی شہ پہ بنائی گئی ہے جو کافی چرچہ میں وہ بھی شہ رہا ہے بارٹلا ہاؤس تو اس طرح کا مجدار واقع دیکھنوں کو ملا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ویدیابالن نے جو فلم کی ہے اس میں ان کے بھومکہ کی بھی کافی تاریف ہو رہی ہے چونکہ مشن منگل ایسے سبزیکٹ فلم بنی ہے جس پر یوپی پولیس سے لے کر مہاراستر پولیس اس کے بعد رائستان پولیس تک مشن منگل کو ٹیگ کر کے لوگوں کی سرکشہ کے لیے اس طرح کے کچھ ٹپس بھی دیے جا رہے ہیں تو سب کے نگاہے اس فلم پہ ہوگی لہٰذا ویدیابالن اپنے اس کمنٹ کو لے کر کے چرچہ میں ہیں اور سوشل میڈیا پہ کافی کچھ ان کو کمنٹ پہ ان کو ٹرول بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ویدیابالن نے واقعی یہ فلم نیشنل اوارڈ کے لیے ہی کیا ہے نیشنل اوارڈ جیتنے کے لیے ہی کیا ہے اب انتظار رہے گا سب کو کہ پندرہ اگست کو جب ایک فلم ریلیز ہوگی تو کیا کچھ کمال کر دکھاتی ہے لیکن فلحال ٹریلر نے تو ہنگمہ جرور کھڑا کر دیا ہے فلحال اتنا ہی نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں